اگر آپ کی توجہ مفضول کراتا تلوں آج کل چونکہ میں نے کیا عرض کیا پیغام قرآنی کیا ہے تتفکر تفکر تنکنگ جستجو اور یہ جستجو تو اللہ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے خدا کی قسم اللہ اکبر یہ صرف انسان کا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی ہر چیز کو جستجو کی نگاہ سے دیکھتا ہے صرف انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہر شئے کو جستجو کی نظر سے تجسس کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر شئے کو ماں باپ سے پھوچھتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہے یا نہیں انسان کا بچہ ہے جو سوال کرتا ہے اس کے معنی کیا ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ آپ کی فطرت کے اندر جستجو رکھی گئی اور اسی لئے میں اکثر کہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ تمہارے دل میں دماغ میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں کبھی ان سے گھبرانا نہیں کیسے ہی سوال جو نہ پیدا ہوں اور سوال جب پیدا ہوں تو وہ فوراں یہ نہ سوچنا کہ کہیں یہ سوال کرنے سے ہمارا ایمان تو نہیں چلا جائے گا کافر تو نہیں ہو جائیں گے مشرق تو نہیں ہو جائیں گے کم سے کم اپنے مکتب میں اس بات کا اتمنان رکھنا کہ ہم لوگ کسی کو بہت جلدی کافر ہونے کا فتوہ نہیں دیتے اور یہ بات صحیح بخاری میں بھی دو حدیثوں میں بلکہ شاید دو سے زیادہ حدیث ہیں مجھے اس وقت دو حدیثیں یاد آ رہی ہیں اس میں کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم کسی مسلمان کو کافر نہ کہنا ورنہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو تم خود کفر میں چلے جاؤ یہ صحیح بخاری میں ہے یہ کہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو تم خود ہی کافر ہو جاؤ گے وہ پلٹ کے بعد تمہارے اوپر آ جائے گے تو سوال کرنے میں کبھی جھجکیے گا نہیں